چیف جسٹس لاہور ہائی کور نے لاہور شہر کے چاروں کونوں میں کم از کم پچاس پچاس اکڑ کے قبرستان بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے اور ہدایت کی کہ قبرستان بنانے پر حکومت جلد کام کرے قبرستان کی فراہمی حکومت کی ذیمہ داری ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کور جسٹس قاسم علی خان نے ذریعی ارازی پر ہاؤسنگ سوسائٹیز کے قیام کے خلاف درخواستوں پر سمات کی چیف جسٹس نے باور کرایا کہ ایک تحقیق میں یہ بات معلوم ہوئی کہ میانی قبرستان کے زمین ایک ہندو خاتون نے دی جسے ابھی تک فائدہ اٹھایا جا رہا ہے سمات کے دوران چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ الڈی اے میں کتنے لوگ ڈیپوٹیشن پر ہیں لسٹ چاہیے کہ جو افسر ایک مرتبہ سے زیادہ الڈی اے میں آئے اور اسے لانے کی وجہ کیا تھی چیف جسٹس نے باور کرایا کہ جن لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور کرونوں کے زمین اربوں میں بیچی ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے چیف جسٹس نے ریمارس دیئے کہ کو اپریٹیو سوسائٹیز کی اکثریت ریجسٹری نہیں ہوتی اور یہ سب دباؤ پر ہوتا ہے کچھ لوگوں نے تو اپنی جمع پونجی سے گھر بنایا ہوگا چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا حکومت اس پوزیشن میں ہوگی ڈیر دو لاکھ گھر مسمار کر سکے چیف جسٹس نے باور کرایا کہ شہر کو بچانا ہے کتاہی کو بہتر کرنا ہوگا چیف جسٹس لاہور ہائکو نے افسوس کا اظہار کیا کہ اس وقت شہر کا ماسٹر پلانٹ تباہ ہو چکا ہے شہر میں ہر سال دس لاکھ نئے افراد آتے ہیں نئے ماسٹر پلانٹ کے لیے کچھ برس لگیں گے چیف جسٹس نے لڈی اے میں ڈیپوٹیشن پر تینات افسروں کی تفصیلات سمیت ٹی جی ایل ڈی اے سے الجلیل گارڈن کے بارے میں تفصیلی رپورٹ دس فروی کو طلب کر لیں حافظ عبد الرحمن امرہ نیوز لاہور